امام سلطان محمد شاہ اور حاضر امام سے جڑے کچھ قصے دو سبتمبر انیس سو اناسی میں حاضر امام نے لندن کے علمپیا ہال میں دیدار سے نوازا حاضر امام کی تشریف آوری پر والنٹیرز نے سلامی پیش کی امام والنٹیرز کی صف میں کھڑے ایک والنٹیر عزیز بھیمانی کی طرف بڑھنے لگے اور اس کے پاس پہنچ کر اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کہا میرا خیال ہے کہ تم بخار سے دو چار ہو تم جاؤ اور دوائی لو جلدی کرو عزیز بھیمانی پریشان ہو کر باہر آئے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر میڈیکل سٹور کا پتہ لگانے نکلے اس نے تقریباً چھ میل تک گاڑی چلائی لیکن ناکام رہا اتوار ہونے کی وجہ سے ہر میڈیکل سٹور بند تھا اس نے سوچا کہ اس کا گھر کچھ ہی فاصلے پر ہے تو کیوں نہ وہ وہاں سے تجویز کردہ گولی لے لے گھر جا کے دیکھا تو دو ڈاکو اس کے گھر کے تالے توڑ رہے ہیں گھر جا کے دیکھا تو دو ڈاکو اس کے گھر کا تالہ توڑ رہے تھے مکمل خاکی وردی میں تھوڑی ہی دوری پر ڈاکو اس سے پولیس والا سمجھ کر فرار ہو گئے جناب عزیز نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک بھی چیز چوری نہیں ہوئی تھی خاص کر کے دسوند کے پیسے جو اس نے جلدی میں کھڑکی کے قریب بیڈ پر کھول کر رکھ دیے تھے ممکنہ طور پر ڈاکو نے کھڑکی سے رقم دیکھی ہوگی اور اس لیے گھر کے اندر جانے کی کوشش کی اس نے شکر ادا کیا اور رقم جماعت خانے میں جمع کروا دی اور علمپیا ہال میں شامل ہونے کے لیے واپس چلے گئے جب یہ علمپیا ہال پہنچے تو امام روانہ ہو رہے تھے اور والنٹیرز سلامی دے رہے تھے امام علیہ السلام عزیز بھیوانی کے قریب آئے اور فرمایا میرا خیال ہے کہ اب تم ٹھیک ہو اور فکر سے آزاد ہو یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ اپنے گھر گیا اور واپس علمپیا ہال میں آیا اور دوائی لینا بھول گیا یقیناً امام نے دوائی لینے کے بہانے اس کو گھر جانے پہ مجبور کیا حالانکہ وہ بیمار نہیں تھا قصہ دوم 1910 میں راجکوٹ ہندوستان میں ایک دفعہ ایک شخص نے امام سلطان محمد شاہ سے پوچھا مولا دس سال گزر گئے ابھی تک نور نہیں دکھا مجھے سمجھ نہیں آتی حالانکہ بیت الخیال کی بندگی بقائد کیسے کرتا ہوں امام علیہ السلام نے اسے مختلف سوالات پوچھے جس میں تین وقت کی دعا دسون میں پابندی اور والدین کی خدمت وغیرہ شامل تھے اس نے سب کے مصبت جوابات دیئے پھر امام نے اس سے پوچھا کیا تم میری جماعت کی خدمت کرتے ہو اس نے بولا مولا میں خدمت نہیں کر پاتا امام علیہ السلام نے اس کا جواب یوں دیا عبادت اور خدمت متوازی ہیں آپ کو عبادت کو خدمت سے آراستہ کرنا چاہیے تو آپ کو عبادت میں بہترین نتائج حاصل ہوں گے خانہ ودان موسیقی